امران خان نے جو بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ بنائیں گے گلگت بلتستان کو پرویجنل پروونس بنا کر یہ بیان نہ صرف یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کی خلاف ہے بلکہ یہ سچائی کے بھی خلاف اس لیے کہ سچائی ہے کہ گلگت بلتستان بھارت کا ایک ایسا ٹو ٹانگ ہے جس پر پاکستان نے سن انیس سو سنتالی سے قبضہ کیا ہوا ہے اور آج تک بھارت کے آنے والی جتنی بھی سرکاریں تھیں انہوں نے کبھی بھی سیریسلی اس مسئلے کو نہیں اٹھایا نہ اس پر کام کیا کہ گلگت بلتستان کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر پریزنر آف وار ہیں وہ ہوسٹیجز ہیں جن کو پاکستان نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے اور ہمیں وہاں سے آزادی جو ہے وہ چاہیے نمبر نمبر ٹو اس وقت گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں الیکشن اور پندرہ نومبر کو جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں عمران خان جو ہے اس کی شکست دیوار پہ لکھی ہوئی ہے وہ اس کو شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا اس لیے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے جن کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیئے ہیں وہ کینڈیڈیٹس وہ نہیں ہیں جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے ان کو انہوں نے پارٹی ٹکٹ نہیں دیئے یہ اب خود ہی وہ بتا سکتے کہ کیوں نہیں دیئے اور وہ جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن وہ اس میں لڑنے کا اعلان کیا ہے یا پھر وہ دوسری پارٹیوں میں شامل ہو کے وہاں سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے یہ ایک آخری کوشش ہے عمران خان کی کہ گلگت بلتستان کے الیکٹورل جو ہے بینک اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے اس لیے اس نے اس قسم کا بیان دیا ہے فرض کریں اگر یہ پرویجنل پروینس کا سیصلہ چلتا بھی ہے تو تو تھرڈ مجورٹی پارلیمنٹ کی پاکستان میں چاہیے ان کو اس کو اپروف کرنے کے لیے اس کے بعد بہت سارے اور لیجسلیٹیو جو ہے ایشیوز ہیں جس طرح سینٹ کی سیٹے ہیں پارلیمنٹ کی سیٹے ہیں تو یہ ایک بہت لمبا پروسس ہے اور یہ جو ہے کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ اس پر عمل اس حقے کا لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پہلی دفعہ ایک سرکار آئی ہے ہندوستان کی سب پہ بھاری ہے وہ اور اس سرکار نے یہ اعلان کیا ہے کہ گلگت بلتستان بھارت کا حصہ ہے اور پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ تم فوراں اپنی فوجیں لے کے گلگت بلتستان سے نکل جاؤ جو اہم بات سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جس تاریخ کا انتخاب کیا یعنی یکم آہ نومبر کا تو فرسٹ آف نومبر is the day when in on نائن آہ فرسٹ آف نومبر نائنٹین فورٹی سیون آہ ان گلگت ایجنسی روبرٹ آہ میجر روبرٹ ویلیم آہ میجر روبرٹ آہ ویلیم جو تھے انہوں نے گلگت سکاوٹ کے بریٹش آفیسز کے ساتھ مل کے آہ گنسارہ سنگھ جو ہمارے گورنر تھے وہاں جو ان کو مارا جہاری سنگھ نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو گن پوائنٹ پر انہوں نے وہاں کو ڈیٹا کیا اور وہاں پر ان کو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے سرنڈر نہ کیا تو پھر گلگت میں جتنے ہندو اور سکھ ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کے بعد گنسارہ سنگھ جو تھے انہوں نے سرنڈر کیا تاکہ ہندووں اور سکھوں کو قتل عام سے بچایا جائے تو اس نے عمران خان نے بھی فرسٹ آف نومبر کا چوز کیا کہ فرسٹ آف نومبر کو وہاں جا کے اس نے کہا کہ ہم اس کو پروویجنل 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 حصہ بنائیں گے پاکستان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کو ڈیٹا ہوا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں اس کے بعد جو قبضہ ہوا جو پورا نہیں ہو سکا کیونکہ دنیا کی نظروں میں یہ آنکھیں نہیں دھول نہیں چونک سکے وہ قبضہ جاری ہے اور وہ قبضہ جو ہے اب اس کو لیگل سٹیٹس دے دے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے خلاف پورے پاکستانی قبضے والے جمع کشمیر جو ہے اس میں اور گلگت بلتستان میں بھی لوگ اس کو نہیں مان رہے اس لیے کہ یہ گلگت بلتستان کو جمع کشمیر سے توڑنے کا ایک نیا ایک نیا نئی کوشش ہے اس کو نہیں مانیں گے گلگت بلتستان کا اگر ان کو اتنا شوق ہے اور گلگت بلتستان سے ان کو اتنا پیار ہے کہ اس کو یہ سینے سے لگانا چاہتے ہیں تو پھر میرا یہ سوال بنتا ہے کہ آج تک گلگت بلتستان میں انہوں نے کوئی development کیوں نہیں کی گلگت بلتستان میں دھائی سو سے زیادہ glaciers ہیں لیکن وہاں پینے کا ساپ پانی نہیں ہے گلگت بلتستان میں سڑکیں نہیں ہیں گلگت بلتستان میں بجلی نہیں ہے یعنی پانی سے بجلی بنتی ہے وہاں بجلی نہیں ہے چودہ چودہ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گلگت بلتستان میں hospitals نہیں ہیں گلگت بلتستان میں یونیورسٹیاں نہیں ہیں proper گلگت بلتستان میں کسی قسم کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے ہاں گلگت بلتستان مگر ہے تو ہر پچیس گلگت بلتستان کے آدمی کے اوپر ایک پاکستانی سینہ کا جوان تائنات کیا ہوئے یعنی ہم لوگوں کے اوپر یہ جو کہتے ہیں نا کہ کشمیر میں اتنی فوج انڈیا نے بٹھا دی ہے تو یہ اپنے گلگت بلتستان میں ہر پچیس آدمیوں کے اوپر ایک فوجی سپائی کھڑا کیا انہوں نے صرف دیامر ڈسٹرک کے اندر انہوں نے ایک سو بیس فوجی پلٹنے جو ہے وہاں بھیجی ہیں تو یہ کسی کو بے وکوف بنانا ہے تو کسی اور کو بے وکوف بنا سکتے ہیں ہم لوگوں کو بے وکوف یہ نہیں بنا سکتے وہاں شیڈیول فور لگایا شیڈیول فور کے مادم سے کوئی بندہ وہاں پہ فریڈم اف ایکسپریشن استعمال نہیں کر سکتا ہمارے پندرہ لوگ جیلوں میں بند ہیں نوجوان ایک ہمارا تھا جو وہ کل تین دن پہلے وہ بچارہ مر گیا اس لیے کہ اس پہ اتنا تشدد کیا کہ اس کو اتنی بیماریاں لگ گئی تھیں کہ وہ پرسوں تین بچے اس کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا چھوٹے چھوٹے وہ مر گیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی سیول رائٹس کے لیے بولتا ہے اگر کوئی سی پیک کے خلاف بولتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھی چائنیز کمپنیوں کو آپ کیوں ہمارا ریسورسز سیل کر رہے ہو تو اس پہ شیڈیول فور لگا کے اس کو غداری کا مقدمہ ڈال کے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے اوپر قتل کے مقدمے بنا دیا جاتے ہیں ان کو غائب کر دیا جاتا ہے اس لیے عمران خان جو ہے یہ دھوکہ جو ہے ہم اس میں نہیں آئیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پریزنر آف وار ہیں ہم لوگ ہوسٹیجز بنائے گئے ہیں پاکستان کے آتھوں بھارت کا ہمارا جو دیش اصل دیش ہے بھارت کا فرض بنتا ہے کہ بھارت ہمیں پاکستان کے ظلم اور پاکستان کے جبر سے چھڑانے کے لیے ہر ایک قدم کرے اٹھائے آخری قدم تک بھی جانا ہو تو جائے